بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے جی ہاں میں بھی ہوں بلکل ٹھیک آپ سب کی دعاوں سے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی زیادہ آسان اور بہت ہی زیادہ مزددار حلوے کی ریسپی کیونکہ سردیاں ہیں اور سردیوں میں حلوہ کھانا سب کو ہی بہت زیادہ پسند ہے تو چلے میں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں اس سے پہلے جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چلدی سے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب تو حلوہ بنانے کیلئے میں نے سوجی لیا ہے ایک کپ اور گھی بھی میں نے لیا ہے ایک کپ چینی میں نے لیا ہے ایک کپ اور دودھ بھی لیا ہے ایک کپ اور اس کے علاوہ گارنیشنگ کے لیے میں نے جو چیزیں لی ہیں وہ میں نے لی ہے کھجور تین سے چار عدد چار عدد چھوٹی علائچی کشمش تھوڑی سی بادام جو کہ میں نے باریک کٹ لی ہیں تین سے چار عدد اور اخرون ایک سے دو وہ بھی میں نے چھیل کر چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیے ہیں تو چلے حلوہ بنانا میں کرتی ہوں سٹارٹ تو سب سے پہلے میں سوژی کو بھگو دوں گی یہاں ایک کپ میں نے سوژی لیا ہے تو دو گلاس میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اسے میں بھگو کر رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کی لیے اب میں نے جو ایک کپ گھی لیا تھا وہ ایک کپ گھی میں ڈالوں گی کڑائی میں اور آپ بھی حلوہ بنانے کیلئے گھی ہی یوز کریں کیونکہ آئل میں بلکل بھی اچھا حلوہ نہیں بنے گا تو یہاں گھی جیسے ہی گرم ہوتا ہے اب اس میں ڈال دوں گی چھوٹی الائچی اور اسے ایک سے دو منٹ فرائی کر لوں گی الائچی ڈالنے کے بعد گھی میں میں ایڈ کر دوں گی شوگر جو میں نے لی ہے ایک کپ اور شوگر ڈالنے کے بعد آپ نے مسلسل چمچ چلاتے جانا ہے اور شوگر کو میں کر لوں گی گھی میں بلکل میلٹ کو میں بھی رائی کر ل کر لیں جمیلٹ کر لیں باستوار خوالات موسیقا شکریہ موسیقا موسیقا شکریہ موسیقا موسیقا تو شگر یہاں بلکل ہو چکی ہے گھی میں ملٹ تو اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی دودھ اور دودھ ڈالنے کے بعد تو بلکل بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ شگر ایک دم سے کرنچی کی طرح ہو جائے گی تو آپ نے بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے چمچ چلاتے جانا ہے چلاتے جانا ہے جی بلکل یہی تو ہے آپ کا امتحان کہ یہاں آپ شگر کو سنبھال لیتے ہیں اور ہلوہ بہت زبردست بنا لیتے ہیں کہ نہیں تو یہاں دیکھیں میں چمچ چلا رہی ہوں آپ نے بھی بلکل اسی طرح شگر ڈالنے کے بعد مسلسل چمچ کو چلاتے جانا ہے اور شگر کو اس میں ملٹ کرتے رہنا ہے اور eveستروا وزیان کا کچھے تھے دیکھیں نہیں trustی موسیقا تو دیکھتے دیکھتے چینی دودھ اور گھی میں ہو گئی ہے بہت اچھے سے میکس تو اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی بھیگی ہوئی سوجی جو کہ میں نے آدھے گھنٹے پہلے بھیگو کر رکھی تھی پانی میں سوجی ڈال کر بھی مسلسل آپ نے چمچ چلاتے جانا ہے جب تک کہ سوجی کا پانی نہ خوشک ہو جائے اور حلوہ بلکل تیار نہ ہو جائے حلوہ بنانے میں سب سے زیادہ اہم کردار یہ ہمارا سپون کرتا ہے اس کو ہم نے مسلسل چلاتے رہنا ہے اور دیہان پورا حلوہ بنانے کے اوپر ہی رکھنا ہے ہمارے گھر میں تو جب بھی مہمان آتے ہیں تو میں یہ حلوہ بناتی ہوں اور سب ہی مہمانوں کو بہت زیادہ پسند بھی آتا ہے مکھنڈی حلوہ اور وہ تعریف کرتے ہی ہیں ہمیشہ تو آپ کے گھر جب مہمان آئے آپ بھی اسے ضرور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اور آپ کے گیسٹ کو حلوہ بہت زیادہ پسند آئے گا تو اسی طرح آپ نے مسلسل چمچ چلاتے جانا ہے تو یہاں آدھا حلوہ تقریباً تیار ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کی بھنائی ابھی باقی ہے تو اتنے حلوہ بن رہا ہے تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی اچھے اچھے کیا کیجئے اور اب آپ مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہاں میں مسلسل حلوے کو بھونتی رہوں گی اور چمچ چلا دی جاؤں گی اس کا موسیقی 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 تو لیجئے مکھنڈی حلوہ ہو گیا ہے بلکل تیار اور یہ بہت زیادہ وی آئی پی لگ رہا ہے اس کی خوشبو بھی بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے تو اب میں اسے کر لیتی ہوں ڈش آؤٹ تو میں حلوے کو گانش کروں گی خجور کشمش بادام اخروڈ کے ساتھ آپ بھی اپنی مرضی کے ڈرائی فروٹس کے ساتھ حلوے کو گانش کر سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست حلوہ بنا ہے تو آپ کومنٹس کر کے مجھے بتائیے گا کیسی لگی آپ کو میرے مکھنڈی حلوے کی ریسپی اگر پسند آئی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر دیں پریس تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے اور اچھے اچھے کومنٹس بھی کیا کیجئے کیونکہ مجھے آپ کے کومنٹس پڑھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو چلیں اسی کے ساتھ میں کرتی ہوں اپنی ویڈیو کو اینڈ میں ملوں گی آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھئے گا